سینیٹر تاہر مشدی صاحب بیانات کا سلسلہ ایک شروع ہو چکا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ کل شام پیش آیا کل شب پیش آیا جس کے بعد ایک طرف تو متحدہ کمی موومنٹ کی جانت سے بھی پریس کانفرنس کی گئی اور پاکستان بی بلس پارٹی کی جانت سے بھی پریس کانفرنس کی گئی ہے اور جو الزامات لگائے گا ان کے جوابات دیئے گئے ہیں کیسے دیکھیں آپ اس تمام تو صورتحال کو جس میں یہ بیانات کے صورتحال نہیں ہے یہ ایک حقیقت کی معاملہ ہے ایک آگ لگی ہے لوگوں تطلیف میں ہیں یہ حکومت کا کام ہے پرائمری رسپانسیبیلٹی حکومت کی ہوتی ہے پروینچل گوہر کا یہ کام ہے کراچی ایک واحد میگا سٹی پھٹی پھولی دنیا میں ہے جس کا نہ کوئی لوکل بوڈیز ہے نہ کوئی میئر ہے اور یہ جو کام ہوتے رہا فائر بگیج اور سیول ڈیفنس اور لو ان آرڈر یہ اس لیے بھی ٹھیک ہو رہا کیونکہ لوکل بوڈیز نہیں ہیں یہ کنٹرولنگ آثورٹی نہیں ہے تو یہ آگ لگی یہ کوئی بھی نہیں پہنچا گورمنٹ نہیں پہنچی گورمنٹ کی طرح سے کوئی لیڈر نہیں آیا گھنٹے گھتے گھل گئے متعدہ قومی موہم کا ہر الیکٹرہ پہنچ گیا تھا ہمارے ایک مکاکون وہاں پہنچ گئے تھے ان کیا بیڈرز میں گھر میں سو رہے تھے تو اس کے بعد ہم کوئی قسم کی ان کے لیے ریلیف نہیں کوئی قسم کی ان کے مدد نہیں کوئی قسم کیونکہ ابھی ہمارا KKF ہے فیض ہے کہ ہماری charity organization ہے ہم نے ادھر لگلر کھولے ہوئے ہیں کھانے کے بند بسکی ہو رہا ہے ان کے رہنے کے لیے shelter اور relief سعودیوس کم سے کم آرسو پہنچنے کے لیے کچھ چلا جائے اس قسم کی بات ہوتی ہے یہ ساری حقیقت کی باتیں ہیں یہ کوئی point scoring والی بات نہیں ہے کوئی own کرے کراچی کو ownership کی بات ہوتی ہے وہ بلکل بس جیسے کہ اوپن ریکارٹی والے جبھی آج لگتی ہے ابھی تک وہ provincial government جو ہے وہ سو رہی ہے ہم نے کتنی نفعہ آج رہی ہے کتنی نفعہ آئے کہ میں آپ کو فائر بجے کے فائر انجن چاہیے وہ ابھی تک بیروکراتک وینگلنگ میں وہ فائلہ ہی نہیں ہے آگے اوپر گئی تو اس قسم کی جو کہ یہ غلطیاں ہیں اس کی لیے سٹیٹمنٹ بھی گئی ہے پبلک کا awareness کے لیے statement دی گئی ہے کوئی اس کے لیے نہیں کہ آپ اس میں کوئی role of awareness شروع کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی آپ اپنی عمام کے لیے کچھ کرو یہ ماتوں کا وقت ختم ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بتائے گا کہ جو وزیر اطلاق سن شرجیل میمہ نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک تو مجھے فیصل صفزواری صاحب کی رات میں کوئی call نہیں آئی جبکہ ایمکی ایم کی جانب سے ہی کہا گیا کہ ان سے رابطہ کرنے ہی کوشش کی گئی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جعوید ناغوری جو پیبلز پارٹی کے رہنما ہیں منسٹر بھی ہیں وہ بھی صبح پانچ بجے پہلے پہنچ گئے تھے وہاں پر الزمات لگایا جا رہے ہیں پیبلز پارٹی پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھی محکموں کی کتائیوں کا ذکر کریں گے تو پھر ایمکی ایم کے ارکان ناراض ہو جائیں گے نہیں ہم کیوں ناراض ہوں گے ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے کوئی اگر ایمکی ایم پیبلز پارٹی والا نہیں آیا تو فائر بجے والے آ جاؤ فائر بجے والے نہیں آ رہے کوئی سیویل ڈیفنس والے آ جاؤ تو کوئی لوکل کمیشنر پہنچ جاؤ کمیشنر نہیں آ رہا تو کمیشنر پہنچ جاؤ اور اپنے ہمارے لیے نہ آؤ جو قبلت ہو رہی ہے تو کوئی تو ختم کرو ہاتھ گفار ہماری ابھی جاتی ہے ہمارے لوگ sisters origin جاتے ہیں اور ہماری ث devenucc물 ریلیف میڈس میں نہ ہماری ہوتی ہے ریاکشن میں تو یہ ساری چیزیں یہ پروینچل ڈورمنٹ کی ہیں یہ بلیم کسی اور کا جائے نہیں سکتا کہ جب سب کچھ ان کے پاس ہے وہ کر رہے ہیں بہت شکریہ سینیٹر طائر مشدی صاحب آپ کا موقع فرم نے جانا جانا ناظرین